شروطی حسن، کاجل اگروال، ملائکہ روڑا ان میں کیا کامن ہے؟ کامن ہے کہ یہ تینوں پانی پیتی ہیں پانی تو پیتی ہیں لیکن تھوڑا الگ طریقے کا پانی بلاک وارٹر، کالا پانی پیتی ہیں کچھ دن پہلے کاجل اگروال جب ممبئی آئی تھی تو ائرپورٹ پر پترکاروں نے ان سے سوال ہی پوچھ ڈالا کہ آپ کے ہاتھ میں جو بوٹل ہے اس میں کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ پانی ہے اور یہ بلاک وارٹر ہے یعنی کالا پانی ہے اور یہ سامانے پانی کی طرح ہے میں بھی پیتی ہوں آپ بھی اسے پی سکتے ہیں ایسا کہہ کے انہوں نے جواب دے دیا ان فیکٹ آپ لوگوں کو یاد ہوگا شروطی حسن کا کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پوسٹ آیا تھا جس میں باقاعدہ انہوں نے بلاک وارٹر پر باتچیت کی تھی وہ پیتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور کافی کچھ انہوں نے اس کے بارے میں کہا تو انہوں نے سلیبرٹیز خاص طور پر اس کالے پانی کو یا بلاک وارٹر کو کافی استعمال کر رہے ہیں اور اسی لیے چرچہ میں تو آج ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بلاک وارٹر کیا ہے اور کیا یہ سیف سلیبرٹیز کے لیے ہے یا آپ اور ہم بھی پی سکتے ہیں اور آخر اس میں ایسا کیا خاص ہے کہ یہ اسے اتنے لوگ پی رہے ہیں سو کیا ہے بلاک وارٹر تو بیسیکلی بلاک وارٹر کو آپ سمجھ لیجئے کہ الکلائن وارٹر ہے کچھ ریپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ اگر شریر میں سے ایکسسائز کرنے کے بعد یا رن کرنے کے بعد زیادہ ماتر میں پسینہ بہہ جائے تو تھوڑے سے منرلز یا سالٹ کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ الکلائن وارٹر جو ہے اس کمی کو پورا کرتا ہے ابھی ہم تھوڑا آگے جا کے الکلائن وارٹر کو اور اچھی طریقے سے سمجھیں گے لیکن ابھی اتنا سمجھ لیجئے کچھ ریپورٹس یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ آپ کا میٹیمولیزم جو ہے جو پاچن کریا ہے اس کو بھی بہتر بناتا ہے کچھ ریپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کے شریر کے وزن کو مینٹین رکھنے میں مدد کرتا ہے اور کچھ کمپنیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ آپ کی عمر کو کم کر کے دکھاتا ہے اب یہ جو آخری وارا دعویٰ ہے اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس یا کوئی ریپورٹ یا ریسرچ اس کو بیک نہیں کرتی ہے لیکن یہ کمپنیوں کے دعویٰ ہیں بہرحال تو بلیک وارٹر میں آخر کیا ہوتا ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ الکلائن وارٹر ہیں تو اس کے اندر ایسا کیا ہے کمپنیاں دعویٰ کرتی ہیں ان سے بنانے والی کہ وہ اس میں ستر سے زیادہ منرلز استعمال کرتی ہیں اسے ملاتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اس کا رنگ بھی تھوڑا کالا یا گھاڑا ہو جاتا ہے اور ستر سے زیادہ منرلز اگر آپ کو یاد ہو تو جب بوتل بند پانی کی شروعات ہوئی تھی تو ہم کہتے تھے منرل وارٹر کی بوٹل دے دیجئے تو منرل تو اس میں بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں ستر سے زیادہ منرلز الگ سے ملائے جاتے ہیں اور ان کا کمپوزیشن الگ الگ ہوتا ہے ہر کمپنی کے لیے اب اس کو تھوڑا الگ دھنگ سے سمجھتے ہیں سائنٹیفیکلی کہ کسی بھی لیکویڈ کو آپ کہتے ہیں جب میں الکلائن کی بات کر رہا ہوں تو پی ایچ فیکٹر ہوتا ہے پی ایچ ویلیو آپ میں سے کہی لوگوں نے کہ وہ کتنا ایسیڈک ہے یا کتنا کم ایسیڈک ہے یا ہندی میں کتنا علمی ہے یا کتنا کشاری ہے تو اگر پی ایچ سکیل پہ ون کی طرف کوئی ویلیو ہے تو اس کا مطلب اس کی ایسیڈیٹی کافی زیادہ ہے اور یہی ویلیو اگر اوپر کی طرف چلی جاتی ہے یعنی کہ تیرہ کے آس پاس اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی الکلائن ہے نیچر میں ایسیڈک نہیں ہے اس کی ایسیڈیٹی جو ایسیڈک ویلیو ہے وہ کافی کم ہے اب جو نارمل پانی آپ اور ہم پیتے ہیں اس کا جو پی ایچ ویلیو ہوتا ہے وہ چھے اور ساتھ کے آس پاس ہوتا ہے یعنی بلکل بیچ میں آتا ہے تو نہ تو وہ ایسیڈک ہوتا ہے نہ وہ الکلائن ہوتا ہے اب یہ جو بلیک وارٹر آ گیا اس میں چونکہ منرلز کی ماطرہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا پی ایچ ویلیو اوپر کی طرف جاتا ہے یعنی کہ یہ الکلائن کی طرف جاتا ہے ایسیڈک نہیں ہونے کی بجائے یہ الکلائن ہوتا ہے اور یہی منرلز جو ہیں اس کو ایک الگ کوالٹی پردان کرتے ہیں اور اس کو ایک الگ کلر بھی دیتے ہیں اور یہ منرلز کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ وہ پانی کیسا بن پڑ رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بلیک وارٹر کس کے لیے کیا یہ سارے جو سیلیبرٹی سے پی رہے ہیں یہ نہیں کے کام کا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس کو کوئی بھی پی سکتا ہے لیکن ڈپنڈ کرتا ہے کیا آپ کے اندر کیونکہ منرلز کی اتنی زیادہ سنکھیا ہے اس کے اندر کیا آپ کی باڈی کو یہ سوٹ کرتا ہے کی نہیں بیسے کچھ معاملوں میں یہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے مثلا اگر کسی کو ایسیڈیٹی کی بہت سمسیا ہے یا کسی کو اپچن کی سمسیا ہے تو کچھ ریپورٹ سے کہتی ہے کہ وہاں پر یہ پانی آپ کو مدد کرتا ہے آٹھ یا آٹھ سے اوپر پی ایچ ویلیو والا کوئی لیکویڈ لیا جائے تو یہ ایسیڈیٹی کو یا اس پٹکولر انجائیم کو نیوٹرلائز کرنے کا کام کرتا ہے جاپان کی اوساکہ یونیورسٹی اپنے ریسرچ میں بولتی ہے کہ جو الکلائن وارٹر ہے وہ آپ کے پاچن کو صدھارنے کا کام کرتا ہے امریکہ کے تھومس جیفرسن یونیورسٹی کہتی ہے کہ زیادہ پی ایچ والا جو الکلائن وارٹر ہے اس سے آپ کا جو بلٹ سرکولیشن ہے باڈی کا وہ بھی بہتر ہوتا ہے تو کچھ کچھ رپورٹس ہیں جو زیادہ الکلائن لیکوٹ کو یا الکلائن وارٹر کو سپورٹ کرتی ہیں کیا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے جی ہاں ہو سکتے ہیں کیونکہ منرلز کی سنکھیا زیادہ ہے اگین ہر کسی کی باڈی کا منرل ایبزورپشن لیول الگ الگ ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں زیادہ منرلز چلے جائیں منرلز باڈی کے لیے ضروری ہیں اسے سوستہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں لیکن اگر یہ بہت آیات میں اندر پہنچ گئے تو پھر یہ ہانی کارک بھی ہوتے ہیں انفیکٹ یہ ذریلے ہو جاتے ہیں کچھ ایکسٹریم کیسز میں تو جان لیوہ تک کی بھی بات آتی ہے تو بہت ضروری ہے کہ نہ پتول کر اس کا استعمال کیا جائے ہاں کیونکہ سیلیبرٹیز اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے پاس زیادہ ایکسسیر میڈیکل سوویدھاؤں کا ساتھ ہی ان کے پاس پرسنل ہیلٹ ٹرینرز ہوتے ہیں وہ سمیں سمیں پر ان چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے رہتے ہیں پرسنلی گائیڈنس لیتے ہیں اور پھر اس حساب سے کھاتے پیتے ہیں اس لئے ان کی سیدھی تلنا ہم خود سے نہیں کر سکتے اتنا زیادہ انتظام ہم شاید ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا کام ہے ایکٹیو رہنا یوہ رہنا اچھا دیکھنا اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس لئے اس پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں اب یہ ہے کیتھی کے ساتھ آپ اور ہم بھی پیئیں لیکن کیا قیمت ہے اس بلاک وارٹر کی کیا یہ نورمل جیسی دس پندرہ روپے کی باٹل آتی ہے منرل وارٹر کی ان جنرل ویسا ہے نہیں جناب یہ مہنگا ہے تو قریب قریب دو سو روپے لیٹر آپ سمجھ لیجے ایک گجرات بیس کمپنی ہے یہ وہی کمپنی ہے جو ملائکہ اروڑا کے ہاتھ میں آپ باٹل دیکھتے ہیں وہی ایووکس ہے تو اس کا جو چھے باٹل کا پاک ہے ہر باٹل پانسو ایمل کی یہ آتا ہے چھے سو روپے کا اسی طرح سے ایک اور کمپنی ہے وید رشی کر کے اس کا بھی ایک چھے باٹل کا پورا پاک آتا ہے اس کی قیمت فائف نائنٹی فور یعنی وہی چھے سو روپے کے آس پاس ہو گئی سنگل باٹل لینے جائیں گے تو ایک فائیونڈڈ ایمل کی باٹل آپ کو سو روپے میں ملے گی یعنی کہ قریب دو سو روپے لیٹر اس کی قیمت ہو گئی تو سستہ تو یہ بلکل نہیں ہے آفورڈبل نہیں ہے آب آپ پینا چاہتے ہیں تو لے کے پی سکتے ہیں یا چکھنا چاہتے ہیں تو چکھ سکتے ہیں لیکن کیا آپ روز اتنا پیسہ اس پانی پر کھج کر سکتے ہیں یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کیا کوئی الٹرنیٹیو ہے اس کے یا منرل وارٹر یا یہ بلیک وارٹر ہی سب کچھ ہے یا کچھ الٹرنیٹیو ہے جیسے کی ایکسپرٹس جو بتاتے ہیں ڈائیٹیشنز جو بتاتے ہیں کہ نیمبو پانی گرین ٹی باسل سیڈ وارٹر نارل کا پانی ان فاکٹ یہ کچھ ایسے تین چار چیزیں ہیں جو کافی حد تک بلاک وارٹر کو ریپلیس کر سکتی ہیں یعنی کی آپ کو اچھی خاصی منرل کی سپلائی دے سکتی ہیں اور ایک اور طریقہ ہے جو ان دنوں کافی لوگ رات بھر کٹ کے ڈال دیجئے پانچھے گھنٹے رہنی دیجئے اور پھر اس وارٹر کی جو الکلائن ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس میں منرلز بڑھ جاتے ہیں یہ بلکل کیا بلاک وارٹر جیسا ہو جاتا ہے کمپنیاں کہتی ہیں ہم ستر ترے کے منرلز ملاتے ہیں ناپتول کے ملاتے ہیں شاہد ایسا تو نہیں لیکن پھر بھی آپ کا کھام ہو جائے گا تو آئی ٹھنک بلاک وارٹر پہ یہ باتچیت آپ کو اچھی لگی ہوگی انٹرینڈ ہے آپ بھی اپنے ویچار اس پہ ضرور رکھئے ہمیں اگر آپ ریپلائی کریں گے اپنے کمنٹس کریں گے تو ہمیں اچھا لگے گا جاننے کا موقع ملے گا کہ آپ ہماری اس باتچیت کو کتنا پسند کر رہے ہیں اور آپ کے کتنا کام کی ہے تو اینیوی بلاک وارٹر پیئے نہ پیئے لیکن پانی ضرور پیئے کیونکہ وہ آپ کی ہیلتھ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور بھرپور پانی پیئیں گے تو سوست رہیں گے بلاک ٹیک کیا با بائی موسیقی